مرزی دبایا جائے تباہی کا منظر کھڑا ہو گیا پر کیوں تیس دن تیس کہانیوں کی اس رنکھلا میں آج ہم اس چوکہ دینے والے کیس کا وشلیشن کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے دیش کے جانے مانے crime reporter ساحل جوشی نمازکار میں ہوں ساحل جوشی اگلے ایک بہنے تک crime patrol سترک میں میں لے کر آ رہا ہوں کچھ ایسے انسنے اور اندیکھے cases جو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے ڈر وہ مرض ہے جس پہ انسان کی سوچنے کی اور سمجھنے کی شکتی شڑ ہو جاتی ہے ایک normal انسان بھی abnormal سا behave کرنے لگتا ہے یہ داستہ ایک ایسے ہی ڈر سے جڑی تھی یہ ایک ایسی گھٹنا تھی جو ایک time bomb کی ٹک ٹک سوئیوں کی طرح سمیں کے ایک لمبے پڑاو کو خوف سے بھرنے والی تھی یہ ایک وچتر اور اچرچ میں ڈال دینے والی کہانی ہے جس نے بہکائے واردات پر بوجود لوگوں کے خوش اڑا دیئے تھے موسیقی موسیقی وہ موسیقی میری فارس کیا ہوا یا موسیقی بھی دری چویں ہو بii کچ کچ نہیں سر Are you sure ? اب ناظر وہ کیا ہے Sir , وہ کیا ہے اس سے ابھی دکھر ہی نہیں ہے ریکارڈنگ تو اچھی ہوئی ہے پر نیاری کا ہی نہیں دکھری کوئی نہیں کل دیکھتے ہوں اس کو اچھا نیاری ہے افراد اس نے اچھلی کیا جائر آئے جب وہی پتہ سب بسیر ہے شکریہ میرے اس قلقہ گیلے بالوں میں تم بہت سندھر لگتی ہو آہ 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 آشوک آفیس کے لئے میٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تم ریڈیو کے آج آبار مجھ سے نہ مل کے تم نے میری انسلٹ کی ہے سنجنہ اگر ملنا ہی نہیں تھا تو اتنا بھاو کیوں دیا تو تمہاری ہاں ہے یا نہ ہم آج شاہ مل رہے ہیں یا نہیں ماں ہم سورب مجھ سے جواب مانگ رہا ہے کون سورب ماں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میٹری مونل سیٹ میں میں نے کلڑکی کو پسند کیا ہے وہی سورب وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس سے ملوا دوں گی مجھے نہیں ملنا کسی سورب سے یہ انٹرنیٹ والے لڑکوں پہ نا مل جوئے بلکل بھی بھاروسہ نہیں ہے یہ ٹیپی لے اور آفیس جا ماں آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہو ماں کیا پروبلم ہے جانے تو نہ ملنے کے لیے اور ویسے بھی دی کے لیے لڑکا تو آپ دونڈنے ہی پا رہا ہے اور سورب پسند دے نا تو جا مل گیا جا تو چپ کر دیکھ بیٹا میں تیرا رشتہ کسی آرے گرے لڑکے سے نہیں کرا سکتے تو نہ سورب کو منہ کر دے میں تیرے لیے بہت اچھا رشتہ لے کے آؤں گے پریم نگل گرہاک سیوا بینک چلو یہاں वیوما تیرا कीफین ریڈی ہے اور یاد سے تکھانا کھا لینا اور دوائی بھی یاد سے لے لینا چھیک ہے دیکھ تیری فرین سنجنہ کا فون آ رہا ہے وہ آتی ہوگی چل ریڈی ہو جائے بیٹا آری کیا بیٹا روپ کیوں رہی ہے آری دیکھ لینا تو جلدی ٹھیک ہو جائے گی اچھنے ہوگا دیکھا دیکھ سنجنہ کا واپس فون آ رہا ہے موسیقی موسیقی ایوہ اندر وہ رامنگر میں جو نا ایٹی ایم کھلا ہے پروبلم آئی اس میں ہے ہاں سر میری ایٹی ایم منجمنٹ والے سے بات ہوئی تھی کل ہاں میری بھی بات ہو تھی وہ لوگ پہنچ رہے ہیں تم جاؤ اور سپر وائز کرو موسیقی ٹھیک ہے سر سر مجھے پتہ کرنا ہے کہ آپ کے بینک کا لوکر سیف ہے یا نہیں چھوٹ آپ کا اکاؤنٹ ہے ہماری برانچ پہ نائیں صاحب اندر تو گولی چلنے کی آواز آئی تھی اٹیکرز کتنے لوگ ہیں اندر؟ صاحب جیتہ نہیں مالے ملے سر لینڈ لینڈ بھی کٹ کر دیا اور باکی سارے ستاپ کو فون بھی سوچڑا پا رہا ہے سو بے جب تم بینک سے نکلے تھے اس وقت اندر کتنے لوگ تھے سر دو چار کس مرتبہ بینک کا ستاپ تھا سر بس بینک پورے ستاپ سے نام اور نمبر لے دوں سر پانکش سر 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 بینک کے بھاڑ جو یہ سی سی ٹی ٹی بھی ہے اس سے میں یہ پتا چل سکتا ہے کہ سو بے بینک کے اندر کون کون لوگ ہیں ہوں اس سی ٹی 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 کی فوٹیج آریج کرو سر سر باہر تو پورا سن لڑا ہے بھے چاہ کی تپری ہے چاہوہا لگایا پککا پولیس آئیے سر سر یہ منیز جی ہے ہمارے سینئر سٹاپ اور سر یہ ابھی نو ہے ہمارا اسسسٹنٹ مینجر اور سر یہ جو آرٹو سے اتر رہے ہیں نا سر یہ ہماری ہیڈ کیش ہے سنجنا اور اس کے ساتھ سر ویومہ ہے سر یہ یہ لوگوں نے جو ویومہ کے بعد بینک کے اندر گئے سر یہ سٹاپ میمبرز تو ہے نہیں وہ سکتا ہمارے کسٹمر ہوں یہ بھی جو یہ بائک پر رہا ہے یہ کون ہے یہ بھی سر سٹاپ میمبر نہیں ہے کسٹمر ہی ہوگا رنگا یہ بائک یہ ہی ہے اس بائک کی ڈیٹیل پتہ کرو اور بینک کے اندر جانے والے ہر آدمی کی ڈیٹیل پتہ کرنے کی کوشش کرو سر سر یہ ہمارے سینئر مینجر پرموٹ جی کی کار ہے اور انتے ساتھ ہی نہاری کائیں اچھے بہا یہ آدمی کون ہے جو بینک منیجر کی کار کے پیچھے پیچھے ہیں بائک پڑا نہیں معلوم سر یہ آدمی بینک منیجر کی کار کے پیچھے پیچھے ہیں اس نے بھی بائک رو کی فون نکالا کسی کو فون کیا رو میڈیٹلی آنسے نکال گیا رنگا سر اس بائک کی ڈیٹیل سے پتہ کرو کہ یہ بائک اس کے نام پر ریسٹر ہے سر سینٹر برانڈ سے پتہ کیا یہاں کے سی سی ٹی ٹی بھی آف کیے گئے بند ہونے سے پہلے کی فوٹیج مگوئیں جیا سر وہ مجھے میل کرنے والے ہیں اب ہے سالہ پکا پولی سے باہر ہے میں نے دیکھا ایک کو اب کیا کرے گوٹی سو سوچتے کچھ بینک کے اندر سے ملکی کے چلانے کی آواز آ رہی ہے اس سے پہلے کی وہ کسی کو نقصان پچھائیں ہمیں جو بھی کرنا ہے جل سے جلد کرنا ہوگا بینک کے چاہتر آپ چیک کرو کہ کہیں سے بینک کے اندر کا کچھ دکھتا ہے گا پر سیفلی سر اس برانچ کے سی سی ٹی بے بندوں نے سے پہلے کی فوٹے جا گئی ہیں یہ دیکھیں انہوں نے گاڑ کو کوری بار دیا اور وہ ہی زندہ نہیں بچے یہ سر سنڈر برانچ سے بات اور پتا چلیا سر پچھلے دو دن سے اس برانچ کا پیسا وہاں پہ جمع نہیں ہوا ہاں سر کل کے کلیکشن کے بعد ہمارے برانچ مینجر پرموت جی نہیں منا کیا تھا پیسے نہ بھیجنے کے لیے اماؤنٹ کافی بڑا ہے اتنا پیسا یہاں رکھنا سہی ہوگا ہم نے کل کا پیسا بھی نہیں بھیجا تھا آرے وہ کچھ کسمس کے ریقویس آئی تھی انہوں نے بڈرول کرنا کا لسنے پولے اینڈڈ نہیں کسے وہ نہ پتا ہم یہاں پر اینا کیایش رکھتے ہیں سکے ، ڈوئی اوکی سر اور سر نیم تو یہ کہ برانچ مینجر ہی بینک کھولے گا لیکن ہمارے مینجر تو اس گیٹ کیپر پہ بھی چاویی دے کے رکھتے تھے دیلی بینک کھولنے کے لیے مسرکر ہے م مسرکر ہے برانچ کا پیسہ سینٹر برانچ میں جمانے ہی کیا اور وہ برانچ کی چاوی کو بھی سیکریٹی گاڑ کے پاس سکتا کہیں ایسا تو نہیں اس طرح میں اس کا انوالمنٹ ہے ہو سکتا ہے لیکن پنکچ روبرز کا پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے لیوٹ کر بھاگ جانا لیکن یہاں پر تو روبرز نے بینک کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کیا اکسا ہوگا اس کا ہو سکتا ہے سر بینک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو لوٹ کے بعد human shield بنا کر بھاگنے کی کوشش ہو پریم نگر کے گراہک سیوہ کوپریٹیو بینک میں گولیاں چل رہی ہیں ایک ایسے ہی گولی کا شکار ہوا ہے بینک کا سیکیورٹی گارڈ سمیت ورما بینک کے اندر کئی معصوم پھسے ہیں جن کی جان خطرے میں ہے اندر حملہ ور کتنے ہیں ان کے پاس کس طرح کے ہتیار ہے پولیس گیس نہیں کر پا رہے کیا یہ واقعی کوئی anti-social attack ہے جو لوکل پولیس ایٹی ٹی کو سمپر کر رہی ہیں یا حملہ ور لوٹ اور ڈکہتی کے ارادے سے آئے ہیں حملہ وروں کی گولی پر آخر کس کا نام لکھا ہے کروڑوں کا مال اور کئی جانے تاک پر ہے آنے والا سمیں ایک بھاری تباہی کا اندیشہ دے رہا ہے جیس آپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کے باہر سے ہم آپ کو بلکل لائف فٹیج دکھا رہے ہیں بینک کے باہر فائرنگ بھی سنائی دی گئی ہے پولیس کرمی کا یہاں پی جماب نہ لگا ہوا ہے پولیس کا پورا پلٹن آگیا ہے بینک کے لئے رہنے پڑے گا ہمارا مقصد ہے روبرٹ کو بکڑنا کسی بھی انو سینٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کلیر جاو آپ نے اپنے پوزیشن لے 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 سیکھریٹی گارڈ کی ایجنسی میں پھون کیا ان کو بتایا کہ سومیت نام کا گارڈ مارا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سومیت نام کا کوئی بھی گارڈ انہوں نے اس برانچ میں اپاوٹ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے ایک دوسری گارڈ کی فوڈو بھیجیے مجھے یہ دیکھے تھے بابولا نام اس کا ان کی مطابق اس برانچ میں بابولا ڈیوٹی پڑتا ہاں سر بابولا لی ہمارے ڈیوٹی کیا کرتا تھا لیکن ایک ہفتہ پہلے وہ چھٹی پہ چلا گیا تھا سر سر مجھے دو دین کے لیے گاؤں جانا ہے سر تب تک ایجنسی والے سر اسے ڈیوٹی پر بھیجیں گے پھر میں دو دین کے بعد آکے دوائن کر لوں گا سر ٹھیک ہے تھانکی سر لیکن ایجنسی والوں نے تو ہمیں ایسا کچھ نہیں بتا ہے سر اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اور سر پرموٹ جی نہیں اسے اللہ کیا تھا دو دن کے لیے تمہارا یہ بینک مینجر پرموٹ دو دن سے پیسہ اپنی برانچ میں رکھتا ہے سینٹر برانچ میں نہیں کچھواتا اور اب یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پہ پینات گارڈ کی دیکھے کسی دوسرے کو ڈیوٹی پہ رکھ لیتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بینک مینجر بھی ملاوا ہے ان لوگوں سے میں کیا بتا سکتا ہوں اس بارے میں تمہارے مینجر نے ہی تمہیں بہار بھیجا تھا نا بینک سے سر وہ ایٹی ماشین خراب ہو گئی تھی میں وہ چیک کرنے کیا تھا سر آپ چاہے تو چیک کر سکتے سر ایک تو ہم کریں گئی سر یہ بائک کسی موکیش ماتھر کی ہے یہ بائک تین دین پہلے چوری ہوئی تھی اور اس نے چوری ہونے کی کمپلین بھی کی ہے سر اس بائک سے جو آیا وہ روبرت اور وہ چوری کی بائک لے کریں آیا اس آدمی کی فوٹو ہم نے سارے تھانوں میں سرکیلیت کر دی تھی اس سے پتا چلائی کہ یہ آدمی ایک نامی کریمینل ہے اس کل جو پہلے بھی چوری ہو لوٹ کے معاملوں میں انڈر جا چکا ہے اچھا وہ دوسری بائک جو بینک و لیجر کی کار کے پیچھ آئی تھی وہ کس کے نام پر رشکر ہے سر وہ کسی دیو کمار کے نام پر رشکر ہے یہ وہ دیو کمار وہے کہ Six اگری ساس ڈھول رہی ہے یہ وہ ت PhD اسے نام پر رہی بترینے کیوں وہ نوٹان بھی ترہا ہے بچانے کے چکر مونا یہ لڑاپی مر رہی ہے اچھگل вход اگر تم لوگ یہ تو سوچ رہو کہ تم لوگ جہا سے نکل جاو گے تو بہت ہی سوچ رہو میری بات مانو سرینڈر کر جو سپنے مت دیکھ انسویکٹر گن نیچے گھر گن نیچے گھرنے تو ٹھوک دوں گا ان کو اور کیا بولا تو سرینڈر تم لوگ ہم کو چھو بھی نہیں پاؤ گے تمہاری ناک کے نیچے سے نکل جائیں گے اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے یہ بہت بڑی غلط رہمی ہے تیری میری بات مان سرینڈر کر دو اسی میں سلامتی ہے تم سب کے سلامت تو کوئی نہیں بچے گا اچھا یہ بتاؤ تم لوگ چاہتے کیا ہو کوئی مانگے تمہاری امرتہ سنگھ ایک گھنٹے کے اندر امرتہ سنگھ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہوں یہ امرتہ سنگھ کون ہے پسا لگا پولیس و تم چلو تمہاری تلاش تھوڑی آسان کر دیتے ہیں امرتہ سنگھ ہری نگر میں رہتی ہے اگر ایک گھنٹے کے اندر وہ یہاں نہیں پہنچی تو باہر گولی کی آواز آئے گی ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ روبرز نے پولیس سے کسی ہری نگر نیواز کی امرتہ سنگھ کو بھلانے کے لئے کہا ہے پولیس بھی حیران ہے کہ روبرز کے آخر منصوبے کیا ہیں کیا یہ کوئی بینک روبری ہے یا پھر اندر لوگوں کو ہوتیج بنا کے رکھا ہوا ہے کون ہے یہ امرتہ سنگھ اور اس کا اس کیسے کیا لینہ دینا ہے ان سبھی سوالوں کے جواب پولیس والوں کے پاس بھی نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے جب تک ہم سچ کا پردہ پھاشنا کر دیں میم آپ اندر نہیں جا سکتے میری پیٹی اندر ہے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں آپ پلیس بابولال کا مطلب بابولال کی بوڈی کو پس پارٹم کے لئے بشو سمیت کو کیسے جانتا تھا کہ بابولال نے بینک میں اپنی جگہ پر سمیت کو کام پا لگوا ہے اب تک ہم مانگر چڑھ رہے ہیں کہ بابولال نے سمیت کو کام پا لگوا کر یہ پلان بنایا ہے پر بابولال کو تو مٹا ہو گیا اور یہاں پر سمیت کو آ رہ گیا اور ساری ہرین اگر کے کسی امرتہ سن کو بلانے کی بات کر رہا ہے ایتنے بڑے ہرین اگر میں امرتہ سن کو کچھا دونے گیا ایک کام کرو ہرین اگر پلیس کی مدد لو امرتہ سن کو دونے کے لیے اوکے سر ہلو سر جو دیو کمان آم کا آدمی بینک مینجر کو فولو کر رہا تھا وہ ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو تھے ڈیٹیکٹیو ڈیٹیکٹیو ڈی سر فلحال وہ اپنے آفیس تے گایا بے ہو سکتا ہے ڈیٹیکٹیو کرمیلس کے لیے بینکر ایک ہی کرنا ہے ڈیٹیکٹیو کی پوری کنڈی نکالو جل سے جل اندر چاہیے مجھے اکاش سر سنٹر برانس اس برانس کی ایک ہفتے کی فٹیج مانگو آپ کوئیک سر سر میری ویوما کو بچا لیجیے سر وہ کت کو ختم کر دینا چاہتی ہے اس لیٹر میں اس نے وہ ہی لکھا ہوا ہے ویوما کو فائشل ڈیسیز ہے اس کی وجہ سے میری بچی کو بہت تکلیف ہوتی تھی اس کی وجہ سے ہی شاید اچھ ایک بار بکھائیے کبھی اس کو دیکھ کر آپ کو ایسا لگا کہ وہ کسی دواب میں ہے کسی کے پریشن میں ہے یا وہ کریکٹڈ ہو اس روبری سے نہیں سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے پلیز میری بچی کو بچا لیجیے سر زندگی میں ہمیشہ سب خوش نہیں رہتے ہم سب کی لائک میں پوئی نکلی پروبلمز ہیں میں جانتی ہوں پر جب میرا شریر ہی میرا ساتھ نہیں دے رہا تو منیشتر کو دیکھ رہی ہوں ان کو ایس تھما ہے ان کا شریر ہی ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور وہ تو بھی اپنا ایک جوان بیٹا بھی ہو چکے لیکن پھر بھی سندگی سے لڑ رہی ہے ہے نا اور پوابنس تو میری مرتا سنگھ کیوں نہیں ہے آپ تک مرتا سنگھ کیوں نہیں ہے آپ تک مرتا سنگھ پولیس سے میری بات ہوئی مرتا سنگھ میں آج صبح ہے مرتا سنگھ نام کی ایک لیٹی کا مدر ہوا ہے مرتا سنگھ پولیس ابھی کریم سنگھ پہ ہی ہے میں بھی وہیں جا رہا ہوں لیکن سر ابھی کہہ نہیں سکتے کہ یہ وہی امرتا سنگھ ہے جس کی وہ کرمینل بات کر رہا ہے یہ کرمینل کوئی بڑا گیم کھیل کر پتہ گروز یہ امرتا سنگھ کا مدر ہوا ہے اس امرتا سنگھ کا اٹھکل ڈیٹیکٹیو دیو کمار اور اس بینک کے کسی بھی امپلوری سے کوئی کنیکشن نہیں ہے سر 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 سلجنہ میری بہنگ یہ بہنگ میں کام کرتی ہے ایک بہر ساپ سے ملوا دا سبا جب امرتا کا مردر ہوا اس وقت گھر پہ کوئی آر نہیں رہا امرتا کا اسپنڈ ڈیلی میں ہمیں اس گھٹنا کی جانکاری ان کے ہاں کام کرنے والی مرد نہیں دی بہت ہی بروٹن مردر ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ خونی امرتا کو مارکے کلر کا بٹیم کی انگلی کاٹنے کے پیچھے مقصد کے ہو سکتا کچھ پتا چلا ہمیں میٹ سے پتا چلا کی امرتا اس انگلی میں ایک ڈائمنڈ ڈرنگ پہ سٹرینج بات ہے اس کے علاوہ گھر میں کسی بھی طرح کی لوٹ پارٹ کے کوئی سنکیت نہیں اگر یہ صرف لوٹ ہوتی تو کلر ویکٹم کی انگلی سے صرف ڈائمنڈ ڈرنگ کو ہی گائپ کیوں کرتا وہ بھی انگلی کاٹکا ہے نہیں سانی یہ ماجرہ کچھ اور ہی ہے یہ وہ آٹیکر ہو سکتا ہے جو امرتا کے گھر آتے وقت سٹرینج بات یہ ہے کہ پریم نگر کی اگرہا پتے وقت میں موجود کرمینلز ہری نگر کی رہنے والی امرتا سنکھوں کیوں بلا رہے ہیں ہم نے بین کو چارہ تفسر گھر کے لیا ہے لیکن ہمارے لیے ضروری ہے ایک ایسا پلین بنانا جسے ہم اندر جا کر سب کو سیف لی بھا نکال سکے اور اس کے لیے ضروری ہے یہ پتا لگانا کہ اندر چل کیا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے لیکن وہ نا اب یہ سب دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سنجنا کا کیشئر ہونے کا فائدہ اٹھا اور اسے پسا رہا تھا ہاں سنجنا دیدی نے شادی کرنے کے لیے بھی منہ کر دیا تھا اور مجھے لگتا ہے نا سر کہ اسی کی وجہ سے اس سنجنا کے ساتھ سب کو بندگ بنا کر لیا آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ سورب نے سب کو بندگ بنایا ہوگا کبھی سنجنا نے اس بارے میں کچھ کہا تھا ہمیں کچھ نہیں پتا سر بس ہماری بچی کو چھوڑوا دیجئے سب چاری سے دیکھے 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 آپ چھتا مرکی چھے ہم آپ کی بیٹی کو بچا لیں دیکھا یہ سنجنا کی ماں اور بھائی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں بہت ہی اٹھپٹی لگ رہے ہیں کہ اس کل کے ساتھ جو دوسرا آدمی ہے انگر وہ سورب بھی ہے دیکھ کام کرو سنجنا کا سوچل میڈیا ترانخ دوار دیکھو اٹھپٹی سورب مستالی یہ امرتا سنائین مینے پر تک یہ پولیس پارے ہم کو بے ہوکفت رہی بنا رہے ہیں سر اس فوڈیٹ میں جو آدمی نظر آ رہے ہیں اس ہی نے امرتا سنگ کا مردر کیا ہے ایک بات ایک پاتھ پتہ چلئے سر دستان پہلے تا کیا امرتا sing گراہک سیوہ بینک میں جوب کر رہی تھی تو یہ کرمیڑن ہم سے اس ہی امریتا سنگھ کو پلانے کی بات کر رہا تھا جس کا اس طور پڑھا ہوا ہے امریتا کمانے والا ہی آمی ہے کون میں پتہ لگوانا ہوں ساتھ امریتا کا حسن بھی دلی سے آگیا ہے میں اور ہری نگر پولیس ہم دونوں سے انکواری کر رہے ہیں یوگی شی باپ کیجے میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح وقت نے ایک قویشن پوچھنے but it's very urgent سنی فوٹیج میں یہ جو آدمی ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون ہے یہ تو کیا بات آپ چھپ کیوں گئے ساب ساب باتائیے کیسے جانتے آپ اس ساب میں تے بولی اچھا جس کیمرا کو گولی لگی تھی اس کی فوٹیج دیکھاؤ مجھے گولی لگنے سے پہلے کچھ سو ریکارڈ بہا ہوگا سر اس آدمی کا نام بتا جل گیا ہے اس کا نام رجمیش ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے سر کس رجمیش نے چھ مہینے پہلے امرتہ کو دس لاکھ ربے میں اپنی کڈنی بیچی تھی اور اب اسی نے اس کا مرڈر کر دیا اُتھکا لیے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رجمیش میں اس دکھ تمہارے ساتھ اندر موجود ہے اور ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ دیٹیکٹیو دیگ کمار بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے اب تُم یہ بولو کہ تم چاہتے کیا ہو بہت تیز دیماغ چل رہا ہے تیرا انشویکٹر سجید سنگھ اس بینک سے کنیکٹڈ ہو تم بیانتے ہو کسی سجید سنگھ کو سجید سنگھ سر 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 ایک سجید سنگھ ہماری بینک کی سینیر پوست پر کام کرتے ہیں اور ان کے انڈر میں اس ایریہ کی سولہ برانچے زاتی ہیں سر سجید سنگھ آئیدرس اور نمر دو مجھے سر یہ سجید سنگھ آئیدرس اور فون نمر تو میرے پاس نہیں ہے دیکھنی ساری انفرمیشن آپ کو بینک کی سینٹرل برانچ سے مل جائے گی ساتھ سینٹرل برانچ سے فون کرو دیڑکٹیو بے کمار پکڑا گیا ہے ارے میں نے کچھ نہیں کیا ارے ساپ میرا اس راوبری سے کو لے اینہ دینہ نہیں ہے تاب وہ پرامو دینہ بینک مینجر ان کی بی بی نے مجھے یہ سب کرنے کے لئے کہا تھا سر یہ رچریش کے گھر سے کس کلیٹن ملا ہے موٹ آسپاروٹ سے بھی پتہ نہیں چل رہے کہ اسکلیٹن کس کا ہوگا اسکلیٹن کو بھیکل لڑکی کی طرح سجائے ہوگا ہے ایک بات بھونو سر اسکلیٹن کی انگلی میں وہی ڈیامینڈنگ پہنائی ہوئی ہے جو امرتا کی انگلی سے کٹ کے نکالی رہی اس کا رجنیش نے کئی اور بھی بڑھر کیا ہوگا اب شاید ہمیں یہ بھی سننے کو ملے کہ اگلا بڑھر اس نے سجی سنکھا کیا ہے ایک کام کرو اس کا بیک گرانڈ اچھا سے کھانگا لو اور یہ بھی پتہ کرو کہ اس کے گھر میں اس کے لیے ٹین کس ہے اوکے اوکے سر سر ڈیوینڈر نے ہمیں یہ سجی سنکھ کے بارے میں بتایا تھا میری ان سے بات ہوئی ہے وہ زندہ ہے سر لیکن ابھی تک ہم یہ شور نہیں ہے کہ وہ کس سجی سنکھ کو یہ بلا رہا ہے اے ہو کسی دوسرے سجی سنکھ کا بڑھرنا ہوگا فیلال اس سجی سنکھ کو یہ بلا لوگ میڈم وہ ڈیٹیکٹیو میں نے اپنی پتی کی جاسوسی کرنے کے لیے ہائر کیا تھا اس کا اس روبری سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیا جاسوسی کر رہی تھی آپ اپنے پتی کی کیونکہ مجھے شک ہے کہ پرموت کا ان کی اکولیک نیہارکا کے ساتھ افیار چل رہا ہے ہمیں بھی یہ شک ہے کہ آپ کے پتی ان بینک روبرز کے ساتھ انبول ہو سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس کے ساتھ مل کر کوئی گیم کھیل رہی ہیں پرموت کا مجھ ہی نہیں معلوم لیکن میں کوئی گیم نہیں کھیل رہی ہوں اور آپ یہ ساری باتیں نیہارکا کے پتی سے کیوں نہیں پوچھتی ہیں اسے بھی معلوم ہوگا کہ نیہارکا پرموت کے ساتھ کیا گیم کھیل رہے گے سجیت سر سر میں دیواندر میں اسی برانچ میں کام کرتا ہوں آئیے سر ایک سکیٹ سر 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 سجیت سنگ جی سر میں ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا آپ اپنی ایکس امپلوئی امریتا سنگھ پیز اجریز نے اس کا مدر کر دیا ہے اور اب اس نے آپ کو بلایا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کیا چاہتا ہے میری تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں ہا رہا ہے مجھے بہت سوڑ سے پشاپ رہ گی ان کو شاف کرو تو تم نہیں باتا آوگے میں سب بتاتا ہوں میں سب بتاتا ہوں سر جس کمپنی کو آپ نے پچاس کروڑ کا لون سنکشن کیا ہے وہ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے دینیش سب اگزیسٹ کرتی ہے میں نے اپنی ریپورٹ سوڑیت سر کو سب میٹ کر دی ہاں مریتا ٹھیک ہے لیکن جو کمپنی ہے بان سیلیش سوڑ کی کہ تم نے مجھے شادی کا جھوٹا جانسا دے کر ملسٹ کرنے کی کوشش کی اور تم مجھے جانتے تو ہو ہی میں کچھ بھی کر سکتے مریتا سنگھ نے میرے باپ کے چڑیتر پر انگلی اٹھا کر انہیں در بہتر کی ٹھوکڑیں کھانے کے لئے مجبور کر دیا آج سولہ سال بعد مریتا سنگھ کو مار کر میں نے اس کی انگلی بھی کار دی روبرٹ اس وقت سجی سنگھ کے ساتھ انگیز یہ صحیح وقت ہے بینک کے اندر باکتے ہیں دیویند کھا ہے دیویند سر جب برانچ میں انٹر کریں گے تو رائٹ سائید میں کیش کاؤنٹر ہے اور اینڈ میں سر ٹوالیٹ ہے اور ٹوالیٹ کپن میرے پاپا کے ساتھ جو تُو نے کیا وہ میں بھول گیا لیکن جو تُو نے میرے بہن کے ساتھ کیانا سجیس وہ بہت بورا کیا وہ میرے پاپا کے نام پر لکے دھپے کو مکانا چاہتی تھی اس نے اس بینک میں جوب کے لئے اپلائی بھی کیا تھا اس سے لیک بھی ہو گئی تھی لیکن تُو نے پراموت کو بول کر جو اس کے ساتھ کیانا وہ بہت غلط تھا کہاں سے بنوائے ہیں نقلی ڈاکیمنٹ بلکل اوریجنل لگ رہے ہیں نہیں سر یہ کیا کہہ رہے ہیں اوریجنل ہی ہیں اوریجنل ہے مطلب میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے اصلی نقلی کی پہچاننی ہے سارے کے سارے ڈاکیمنٹ جھوٹے ہیں یہ ہے تمہارے بھلوک ایک سکنڈ چاہی رکھ کم میارکا یہ ہے اور ہم اسے آلڈی جوب دیکھ چکے تُو کہاں پہ جالسازی کرنے آئیے نہیں نہیں سر میں ہی آ رہی کہا ہوں یہ پہنے میرے کے رامہ بند کر اب اپنا جنگوں اسے لئے چھوڑنا ہو وانا اب تک پولیس میں اندر کروا دیا ہوتا راملال لے کے جاؤ اس کو سر کی بات تو سنیے اس ہاتھ میں کے بعد میری بہن نے آتھ ماتیا کرنے کی کوشش کی اور وہ کومہ میں چلی گئی اس کے علاج میں ہماری پائی پائی خرچ ہو گئی ہم نے اسے اپنے گھر پہ رکھا لیکن اوکسیزن سیلینڈر تک کے لئے ہمارے پاس پیسے نہیں بچے پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے میں پچھلے ایک سال سے اپنی بہن کے لاش کے ساتھ جی رہا تھا پھر میں نے تہ کیا میں ان سب کا بدلہ لوں گا میں نے امریتا کو ڈھونڈ نکالا پھر مجھے پتہ لگا اسے کڈنی کی ضرورت تھی اور مجھے پیسوں کی وہ نہیں جانتی تھی کہ میں دینیش دکھشت کا بیٹا ہوں میں اس کا مسیحہ بنا اور میں نے اپنی کڈنی دی بدلے میں دس لاکھ روپے لیے اسی پیسے سے میں نے سجید تجھ سے اور تیری بیٹی سے اپنا گناہ خوبول کروانے کا پلان منایا سمیت اور اتکل پیسوں کی وجہ سے میرے ساتھ آگئے پھر میں نے بابولال کی جگہ سمیت کو دلوانے کے دماغ لگایا اور بابولال کو بھی لالج دیا میرے کہنے پر ہی بابولال نے سمیت کو یہاں بینک میں لگوایا پھر میں نے بابولال کو بھی ختم کر دیا پر یہ سارا پردہ فارس کرنے کے لیے مجھے تُمھاری اور میڈیا کی ضرورت تھی اور تم لوگوں نے مجھے نیراز نہیں کیا ہم لوگ اندر گز رہے ہیں آپ اس کا دھیان اپنی طرف کھیجئے ججنیش بابولال نے ذرا ساتھ دیا تو نے اس کو بھی مار دیا پھر تو نے سمیت کو اپنے ساتھ ملایا ہے تو نے سمیت کا بھی مدر کر دیا دیکھ رجنیش تو اپنے سر پہ کفن باند گیا ہے اب تو سوچ تجھے کیا کرنا ہے رجنیش جس جس نے تیرا ساتھ دیا ہے تو نے سب کو مار دیا اب یہ بتا کہ تو اسکل کو بھی مارنے والا ہے انسپیکٹر اسکل کو بھارکانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے تو لیکن اس کے پریوار کے ساتھ جو ہوا اس تکلیف کو بھی شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اب میں آنوب سونی آپ سے بیدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی Crime Patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ اور اس پر ہمارے ایکسپرٹ کے وشلیشن کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں سترک رہیں سرکشت رہیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol سترک جائے موسیقی